ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مور اپنے خوبصورت پروں کو نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا ایک دانا شخص کا وہاں سے گزر ہوا اس نے یہ ماجرہ دیکھ کر معلوم کیا کہ اے مور ایسے خوبصورت پروں کو اکھاڑ کر کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے مور نے جواب دیا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہر طرف سے سینکڑوں بلائیں اور مصیبتیں انہی پروں کی وجہ سے میری طرف آتی ہیں مور نے مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے اس سے کہا اکثر اوقات ظالم شکاری انہی پروں کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرف جال بچھاتا ہے جبکہ میں ان بلاؤں اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہوں تو اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے پروں کو دور کر دوں اور اپنی صورت کو مکروح بنا لوں تاکہ پہاڑوں اور میدانوں میں شکاریوں کے جال سے بے فکر ہو جاؤں مور نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک جان کی حفاظت بالوں پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے اگر جان بچ جائے اور اس کے مقابلے میں جسم کو نقصان ہو جائے تو کوئی غم اور پریشانی کی بات نہیں ہے ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ والے بھی اپنے آپ کو شہرت سے دور رکھتے ہیں کیونکہ شہرت کے ساتھ ساتھ بہت سے بلائیں بھی اساتھ آ سکتی ہیں اور آفیت و سکون برباد ہو جاتا ہے چنانچہ رومی نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں اپنے آپ کو بے نام و نیشان اور آجز و مسکین بنا کر رکھو تاکہ یہ حالت تم کو شہرت سے دور رکھے کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت سے بہت سی بلائیں اپنے ساتھ آ جاتی ہیں ہاں البتہ اگر خود اللہ رب العزت کسی کامل کو مشہور فرما دیں کسی شخص کو مشہور فرما دیں تو پھر انہی کی حفاظت بھی سایہ فگن ہوتی ہے وہ شہرت قابل مزمت ہے جو خود کوشش کر کے حاصل کی جاتی ہے اگر اللہ رب العزت خود کسی شخص کو مشہور فرما دیں تو پھر اللہ رب العزت اس کی خود حفاظت بھی فرما دیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم